نمبر ون سٹارٹ ہوا ہے شکس صدر سے آپ علیہ السلام کا سینہ چاہ کیا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آپے زمزم کا پانی ڈال کے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جوہے ودھویا نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ مکہ میں تھے ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبریل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن انقریب بننے والا ہے جنت کے بعد حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشن امپیر بھی کچھ لی جائیں گی نمبر ٹری پھر آپ کو کوہ تور پہ لے جایا گیا انبیاء کے مقامات پہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکر اس کے بعد پہ تور سینہ کے اوپر اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نمبر فور بیت اللہ ہم لے جایا گیا بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے رہے دیکھا اور اگر میں گزروں میں تو میں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھتے لیکن یہ معاملہ ہے برزخی حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی مانتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی ایک لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبریل اسلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں یہ صحیح مسلم میں آتا ہے آجا پھر دجال دکھایا گیا یہ بھی آتا ہے محاری مسلم میں دجال بھی دکھایا گیا پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سہر کروائے گئی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یحیہ اور عیسیٰ سے تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ عدریس علیہ السلام سے پانچ میں پہ حارون علیہ السلام سے چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور سات میں پہ ہمارے جدہ امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملقات ہوئی اس کے بعد آب علیہ السلام کو جنت اور دوزر بھی دکھائے گی ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا تھے لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزر اور جنت میں پہنچے نہیں تو حضور نے کیا دیکھا بھئی اللہ نے وقت اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں تیہ ہوا ہوگا لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں چالیس دن کی مسافت تھی وہ ہی نہیں تیہ ہو سکتی تھی اس کے بعد بیت المامور دکھائے گیا بخاری مسلم میں آتا ہے ساتمے آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں بیت المامور وہ دکھایا گیا اور سب سے بڑھ کے آپ کو صدرت المنتحا تک لے جایا گیا یہ آخری حد ہے زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی صدرت المنتحا سے آگے نہیں جا سکتے اس کا نام یہ انتہا مخلوق کی انتہا ہے باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبیل اسلام صدرت المنتحا سے بھی آگے چلے گئے بلکل جھوٹ ہے یہ آپ کی انتہا تھی